وہ کھالیں جمع کیا کرتے تھے عیدگاہ مسجد کے اسے متصل اسلام روڑ پر تو مورانا جو کچھ لکھا زخیرہ چھوڑا یقیناً میں آتے میں سن رہا تھا میں بڑا متاثر ہوا اللہ سے ساپی گشتگو سے لیکن بارہار کوئی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی قرآن مجید کی بات اور ہے قرآن مجید کے ترجمیں انگلیش میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں اور ہر زبان میں موجود ہیں اور غالباً اس خطے میں سب سے پہلے ترجمیں قرآن مجید میں سندھی میں ہوا تو اس لیے قرآن مجید نے بھی ترجمیں ہوئے ہیں کچھ ترجمیں یقیناً آسان ہوتے ہیں کچھ نفکٹ ہوتے ہیں لیکن ایسے ماہر بہرحال آویلیبل ہوتے ہیں کہ جن کو اگر ترجمہ کرنے کے لیے دیا جائے اور ان کی مناسب خدمت بھی کر دی جائے کیونکہ بارہار ان کو پروفیشن ہوتا ہے وہ ایسے مترجم کراچی میں موجود ہیں جن سے امریکہ سے یونیورسٹیز کے لوگ انگلیش کی کتاب بھیج کر اردو میں یہاں ٹرانسلیشن کراتے ہیں اور ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ ہمارے جانے والے ہیں وہ ڈالرز میں پیمنٹ نہیں لیں گے لیکن ان کی کام کرنے کی استعداد کا اندازت اس سے ہو سکتا ہے کہ یہاں گھر بیٹھے ان کو ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے ترجمہ کرنے کی سرائیت کے اعتبار سے تو مارنہ کی کتابوں کی سخت ضرورت ہے چھوٹے کتاب جن کی بھی اور ظاہر ہے کہ اس موضوع پر چونکہ کام ہو رہا ہوگا اور میں لا علمی سے لا علمی میں اگر یہ کہہ دوں کہ کوئی کام نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک نششش اُس کی تقریبات میں جہاں ایسی نشش ہو ایک دسابی بار آدمیوں کی نشش یہ بھی ہو کہ ان کی اس تیچنز کو ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس گلوبر ویلیج کے دور میں کمپیوٹر کی لینگویج میں اس کام کو کیسے زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے اُس زمانے میں یہاں حاضر ہو کر دیکھتا تھا کہ بظاہر وہ سوالات جس کا جواب بہت مشکل ہوتا تھا وہ سوال حضرت پس پوچھا جاتا تھا اور بلکل سائنٹیفک انداز میں آغم باتوں کو جواب بڑی آسانی کے ساتھ دے کر متوہن کرتے تھے گریجویٹس اور پوس گریجویٹس لوگوں کو اس لیے یقیناً ان کی شخصیت پر ان کے کام پر ان کے کردار پر میں اپنی دائمی کے مجھے زیادہ نہیں بہتا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ان پر کچھ پی ایچ ڈی کتنے لوگوں نے کیا یا نہیں کیا ورنہ ظاہر ہے کہ ان پر پی ایچ ڈی بھی ان کے کارہائے دمائے پر کیے جا سکتے ہیں کام اس پر ہو سکتا ہے اور میرا یہاں آ کر تقریل کرنا یہ ایسے ہے جسے ہم گھر میں ایک تنظیم بنا لیں انجبنے شتائے شتائے سے بانویں ہمیں اگر سے بطاری کر دیں میں پیاس کرتا ہوں کہ یہاں آپ بلائیں کراچی کے پرانے لوگوں جیسے آپ مسائدہ پر میں نے ایک دن زیادہ نظامی ساتھ ذکر کیا بارہ لوگوں کو بڑا عسان ہے شہر پر کہ سرسید یونیورسٹی ہمارے ملک کی سب سے بڑی پرائی بیٹ یونیورسٹی ہوئی وہ رونا قائم کی ٹائم اُس کے لئے دے رہے ہیں اور وہ حضرت باؤ فرید الدین بند شکر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہمیں تو اپنے ہی لوگوں کا کتھ پتہ کی بقائی یونیورسٹی کے وائس چانسل ریٹارٹ جنرل ڈاکٹر سید ازر احمد یہ باؤ فرید الدین بند شکر کی اولاد میں سے وائس چانسلر نے بقائی یونیورسٹی ہم ایسے لوگوں کو بڑھائیں اور حضرت سے ملنے گلنے والے وہ زمانے کے جو لوگ جو اس وقت کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں یا پڑھا کر ریٹارٹ ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کے اگر گفتگو ان کے والے میں سنی جائے تو یقین ہمارے لئے سب کے لئے زیادہ یہ مفید بات ہوگی میں نے حضرت مولنہ مولیبور احمد صاحب سے تو معذرت کرنی تھی کہ میں نے اتفاق سے ایک جو جگہ اور ٹائم دیا وہ تھا تو میں قاری محمد صرف راہ صاحب سے خاص کی تھی کہ اگر ممکن ہو تو مجھے پہلے موقع دے دیے جائے تاکہ اگلے پروگرام بھی کیونکہ ہمارے یہاں مقررین ایک جلسے میں جاتے ہیں جو بلکل صحت کے لئے سے ٹھیک رکھتے ہیں لیکن میں چکے عالم نہیں ہوں اور رابطہ مجھے زیادہ زیادہ لوگوں سے رکھنا ہے تو میں ایک دو تین چار جلسوں کبھی ایک رات میں اٹننس لگوا لیتا ہوں پانچ دس میں تطریق کر لیتا ہوں شریک ہو لیتا ہوں جہاں جاتا ہوں اس علاقے کی مسجد کی صورت کے حال ٹرسٹ کے حالات اور جو غیر لوگ جو مساجد پر قابض کرنے کے مشرد پر اب پر سرگرم سرگرم حمل ہے ابھی کل پس و رات بلدیا ٹاؤنو بھی اسی صورت کی کیسیتیں ہوئی تھی تو ایسے حالات کی وجہ سے ہر دیگہ جانا ہوتا ہے کہ میں نے معافی چاہی تھی مفتی محیب الرحمن صاحب سے کہ میں نے پہلے تقرید کی اور آپ سب سے میں معادرت چاہتا ہوں کہ میں تقرید کی میں درخواد بھی کروں گا کہ یہ سارا پرگرام اگر ریکارڈ ہو رہا ہو جیسے دو نشانیوں سے اس کے پرگرام پر ریکارڈ ہونے کا اندازہ ہو رہا ہے تو میں باقی مفرریز سے بھی استفادہ ان کی تقریدوں سے کرنا چاہوں گا اور کسی وقت انشاءاللہ لاسی صاحب کی بھی صلاحیت اس سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے اللہ صلاح میں حق کہیں نے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق تعطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کا احترام کرنے عدب کرنے اور اسے سیکھ کر کچھ اپنے اطمار درست کرنے کی توفیق تعطا فرمائے وَمَا عَلَيْهَا اِلَّا قَلَا جزاکو نظاف الدارين احسن الجزاء بحمد اللہ سبحانه وتعالی قد جمعنا اليوم في هذه الحفلة المباركة بعرس الشیخ الاسلام بعرس الشیخ الاسلام مبلغ الاسلام محب خیل الانام الدکتور فضل الرحمن الانساري القدری رحمه اللہ تعالی وانزل رحمته على مرقبه واسكنه في جنته الفردوس امین اربا العالمين وبدون ان اتأخر الان انا التمس من الضیف الكریم الذي شرفنا بمجیئه في هذه الحفلة المباركة وانا امجل الى هذا الرأي انه لا يحتاج الى الدعار وهو المثل العظيم مولانا بروفیسر المثل منيب الرحمن مدد ذله الاعالی فبدون ان اتأخر انا اتمس منه ان ياتي امامنا وينور قلوبنا بكلماته الواعية وموعدته الراشدة وينجل اخولنا هدایه وقلوبنا معرفة فليتفضل مشغورا افضل الحمد لله نحمده ونسلی ونسلی ونسلیم وعلى حبیبه الكریم سیدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اماما بات حضرت اللامہ ڈاپٹر فضل الرحمن انساری رحمه اللہ تعالی ونور اللہ مرطدہ ان کے خلق ارشد جناب مصطفی انساری صاحب جامعہ علیمیہ قادریہ کے فاضل اسادزہ اکرام رضل اللامہ محمد سرفراز صاحب رضل اللامہ مولانا آمیر بیر صاحب رضل اللامہ مفتی محمد عمیر صاحب رضل اللامہ عبداللہ نورانی صاحب اور دیگر اسادزہ اکرام جن سے میں نام بنام متعارف نہیں ہوں ان تمام کی اور اسٹیج پر موجود دیگر علماء اکرام اللامہ عبدالحلیم حضاری صاحب اور دیگر تمام اسادزہ اکرام علماء اکرام کی تشریفات تکریمات موسیقی موسیقی موسیقی